موسیٰ نقبی موسیٰ نقبی موسیٰ نقبی زفر علی روڈ پر وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی میا منشہ سے ملاقات میا منشہ کی جانب سے وزیر خزانہ کے ازاد میں ناشتے کا احتمام ملاقات کے دوران ملک کی معاشی صورتحال سمیت اہم امور پر بھی تبادلے خیال کیا گیا موسیٰ نقبی وزیر عالم مریم نواز سے اخوت کے باہر نیو چہمین ڈاکٹر آمجد ساکیب کی ملاقات مریم نواز نے اخوت کی سماجی خدمات کو سراہا ڈاکٹر آمجد ساکیب کا بجلی بلو میں عوامی ریلیف اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کو خیراج تحسین پیش وزیراعلا بولی اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اور سستا رہائشی منصوبہ ہوگا سیاسی پوائنٹ سکورنگ یا کچھ اور بنجاب حکومت کا بجلی بلو میں عوام کو انوکھا ریلیف حکومت نے ریلیف کے لیے کڑی شرائط آئید کر دی بجلی چوری میں ملوث خراب میٹرز چی فیلز اور دین میٹرز والوں کو ریلیف نہیں ملے گا لیسکو کی بجلی چوری میں ملاوث ملاعظمین کے خلاف کاروائی ایک سو ایک ملاعظمین کو موتل جب کے دس کو گرفتار کروا گیا نارڈ سرکل میں کیارہ سینچول سرکل میں سات ملاعظمین کو موتل کیا گیا اسٹرن سرکل میں دس اوکارا سرکل میں دو ملاعظمین موتل ساؤتھ اور شیخ اپورا سرکل میں چار چار ملاعظمین کو موتل کیا گیا پیٹرولیوں مصنوات کی قیمتوں میں معمولی کمی پیٹرول صرف ایک روپیہ چھاسی پیسے سستا نئی قیمت دو سو اونسٹر چوپے دس پیسے مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تین اشاریہ تین دو روپے کمی ڈیزل کی قیمت دو سو چھاسٹھ اشاریہ سات سی فر روپے سے کم ہو کر دو سو باسٹھ اشاریہ سات پانچ روپے ہو گئے لائی ڈیزل آئل کی قیمت دو اشاریہ نو سات روپے فی لیٹر کم ہو کر ایک سو چبون اشاریہ سی فر پانچ روپے مقرر مٹی کے تیل کی قیمت دو اشار گیاو ایک پانچ روپے فی نیٹر کم ہو کر ایک سو انہتر اشار گیاو چھے دو روپے پر آگئے پیٹرول مصنوع کی قیمتوں میں کمی کے راہوں میں کمی کے لیے صبح وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان متحارک راک گئے ہی ٹرانسپورٹ کے راہوں میں کمی کے لیے ٹیم میں تشکین سیکرٹری پی ٹی اے فیصل سلطان نے تمام اسلاح کے آٹی اے اس کی شام پانچ بجے میٹنگ طلب کر لی پیٹرول سستہ ہوا تو ایل پی جی مہنگی ہو گئے ایل پی جی کی قیمت میں سات روپے فی کلو اضافہ ایل پی جی کی نئے قیمت دو سو چوالیس روپے کلو مقرر ایل پی جی کا گھیلو سیلنڈر بیاسی روپے اضافے سے دو ہزار آٹھ سو ناسی روپے کا ہو گیا گرین ٹون سیکٹر ڈی ٹو بلوک ٹری کے مکین گیس کے عدم فراہمی کے خلاف سراپا احتجاج مظاہرے میں مرد و خواتین علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں شرکت مظاہرین کے سیلنڈر سوئی گیس بلز ہاتھوں میں اٹھا کر گیس دو کنارے گیس آتی نہیں بھاری بلز ہر ماہ آ جاتے ہیں مظاہرین کا شکوا منچلوں کی کنال روڈ پر ہلڈ بازی ون ویلنگ نوجوان ہربنس پورا سے لال پل تک ٹولیوں کی شکل میں ویلنگ کرتے رہے ہلڈ بازی سے دیگر شہریوں کو بھی سفر میں مشکلات منچلوں نے اپنے ساتھ دوسروں کی زندگیاں بھی دعو پر لگا دی اور اس ویلڈروں کو نکیل ڈالنے میں ناکام ٹریفک انسپیکٹر کو رشوت دینا موٹر سائیکل سوار کو مہنگا پڑ گیا کاغذات کی بجائے رشوت دینے والے جائیور حوالات جا پہنچا سینئر وارڈن میاں زہیر نے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار کو روکا جائیور نے کاغذات کی بجائے سینئر وارڈن کو پانچ سو روپے رشوت تھما دی شہر میں غیر قانونی پیٹرول پمپس کی بھرمار آئیرو سیلنڈر پھٹنے کے واقعات پیزل انتظامیہ کو بیدار نہ کر سکے رہائشی علاقوں میں کائن منی پیٹرول پمپس سے حادثات کا خطرہ بڑھنے لگا اچھا بازار میں بیشتر مقامات پر غیر قانونی پیٹرول پمپس کائن زل انتظامیہ سیول ڈیفنس منی پیٹرول پمپس کی نشاندہی پندش میں ناکام ڈرائیونگ لائسنس ایشوئنس منیجمنٹ سسٹم میں خرابی لرنر زینویل اور فریشن لائسنس کا اجرار رک گیا جبکہ لائسنس لینے کے لیے آنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا پنجاب بھر کے مراکز میں سسٹم میں فنی خرابی پیدا ہوئی انتظامیہ کی وضاحت روہ مالی سال کا پہلا ماں ریلوے حکام آمدن کا مطلوبہ حدف حاصل کرنے میں ناکام ریلوے کو حدف سے پانچ کروڑ چھتیس لاکھ روپے کام آمدن حاصل ہوئی ایک ماں میں سات ارب باون کروڑ انتہاریس لاکھ روپے آمدن ریکارڈ ہوئی سات ارب ستاون کروڑ پچھتر لاکھ روپے آمدن کا حدف دیا کیا تھا سوبے بھر میں بڑے فیمانے پر تکرر اتبادلے لاہور میں نئی بنائے گئی تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمیشنرز تا یونات عبدالباسد صدیق کو اے سی صدر لاہور محمد عمید محمود کو اسسٹنٹ کمیشنر علامہ اقبال ٹاؤن تا یونات کہہ دیا گیا محمد سلیم کو اے سی نشتر محمد آمیر کو اے سی واہگا لگا دیا گیا فاطمہ رشد اے سی کینٹ اور تارک پشیر اے سی رابی تا یونات ایف بی آر کی تاجہ تنظیموں کے ساتھ مزاقرات کی ایک بار پھر کوشش چیئرمن ایف بی آر راشد محمود لنگریال کے ہدایت پر تاجہ تنظیموں کے نمائندگان کو مدو کر لیا گیا کل تاجہ تنظیموں کو دوپہر تین بجے مزاقرات کی دعوت دکھیں ٹیکسیس کے حوالے سے خدشافت کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی لاہور چیمبر الیکشن پیاف پی بی جی پروگریسیو آلائنس کی جیت کے لیے صدرال پاکستان سمال ٹریڈرز بابر بٹ متحرک بابر بٹ کی جانب سے سابق وفاقی وزیر اجاز الحق اور پیٹن انچیف میان جمن سار کے عزاز میں زہرانہ اجاز الحق نے لاہور چیمبر الیکشن میں میان جمن سار آلائنس کی مکمل حمایت کا اعلان کیا آئی جی اسلام آباد علی ناصر اسوی کی والدہ کی رسمیں چہلم پلس کلپ ڈریس کورس میں رسمیں چہلم کا احتمام کیا کیا خوضر سلمان نفیق ایس اس پی سید ندیم آباس ٹی ایس پی یوسف بٹ کی شرکت ایڈیشنل آئی جی فاروق مزر سابق سیکیٹری جی ایم سکندر کی شرکت سید خورم آباس نقبی سیکیٹری اکاف ڈاکٹر طاہر سب بخاری کی شرکت سینئر صحافی مصر برلاس سابق آئیچی عارف نواز کی شرکت سینئر صحافی سید زین العابدین سیسی پیو بلان صدی کمیانہ ڈی ایس پی وحید ساکھ آتی کر کی شرکت ایم پی اے راشد منحاس کی عوامی مسائل سننے کے لیے کھلی کچہری سابزادہ یونس عدیل سید مسود احمد شاہ کرامت مسیح کی شرکت سائلین کے جمع غفیر نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا ایم پی اے راشد منحاس کا بنتوال قائداروں کو جلد مسائل حل کرنے کا حکم میٹرک میں نمائیہ نمبر حاصل کرنے والے طلبہ کے عزاز میں تقریب جماعت اسلامی کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم ورحمان کی بطور مہمانے خصوصی شرکت خاتین بچوں اور اہل علاقہ کی قصیر تعداد شریک پلسیشن ہولڈرز طلبہ و طالبات میں نامات تقسیم کیے کر ٹیکنو موبائل ہوپ اپ لیفٹ فانڈیشن کے ذریعے تمام تقریب ٹیکنو موبائل کی طرف سے ہوپ اپ لیفٹ فانڈیشن کو کمپیوٹر لیب کا توفہ دیا گیا اولیمپک گولڈ میڈلیسٹ ارشن ندیم کی خصوصی شرکت ارشن ندیم کی اہلیہ بچے بھائی شاہ ندیم اور علیم کی بھی شرکت ہوپ اپ لیفٹ فانڈیشن نے ٹرائی تھیلون کے اتلیٹ محمد وقاس کو سپانسر کیا فلپانی سفیر کے ملوانسٹری پورسل کا وقت کے ہمراہ لاہور میوسیم کا دورہ سفیر نے میوسیم میں ماتھو تاریخی نمونو کو خوبصہ راہا فلپانی سفیر نے میوسیم میں لکی دھائی ثقافتی نمائش کا بھی دورہ کیا موسیقی